I'm Dr. Faisal Rashid, I'm a consultant psychiatrist میں آج بات کروں گا کچھ ایسے historical experiments ہوئے ہیں psychology میں جو کہ controversial بھی تھے لیکن ان کا بہت بڑا impact تھا psychology کی research کو shape کرنے میں, human behaviors کو سمجھنے میں اسی طرح کا ایک experiment 1961 میں Milgram shock experiment اس کو کہتے ہیں جو کہ Yale کے ایک psychologist Stanley Milgram نے perform کیا تھا 1963 میں اس کے results publish ہوئے یہ وہ time تھا جب second world war سے نازی atrocities سے دنیا باہر آ رہی تھی trials چل رہے تھے اور یہ سمجھنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ کس طرح لوگ اتنے بڑے پیمانے پہ جنگی atrocities یا genocide commit کرتے ہیں اور کیا وجوہات ہوتی ہیں ایک یا دو لوگوں کی یا groups کی تو سمجھ آتی ہے لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ اس نے جو experiment کیے تھے اس میں یہ دیکھا کہ لوگ authority figures کو یا authority پہ position پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو کیسے عبے کرتے ہیں ان کے حکم کے تابع ہوتے ہیں سوچے سمجھے بغیر اس experiment میں اس نے تقریباً چالیس کے قریب لوگوں کو لیا اس experiment میں ان کو different roles دیے گئے جس کے different sessions تھے ایک teacher ایک learner اور ایک experimenter خود تھا جو subject تھا جو teacher تھا اس نے کچھ سوال پوچھنے تھے اپنے student سے جو وہ بھی experiment کا حصہ تھا لیکن اس teacher کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ایک تجربہ ہو رہا ہے کس بارے میں ہو رہا ہے وہ information اس سے خفیہ رکھی گئی تھی اس نے کچھ سوال پوچھنے تھے اپنے student سے اور جو experimenter سائٹ پہ کھڑا تھا اس نے اس کو guide کرنا تھا کہ ہر غلط آنسر پہ اس نے electric shock administer کرنا ہے وہ electric shock in reality میں نہیں مل رہا تھا اس student کو لیکن وہ buttons تھے جس میں آہستہ آہستہ اس electric shock کی intensity شدت بڑھتی جاتی تھی 5 volts سے اگر وہ شروع ہوا ہے تو 450 volts maximum کی intensity پہ وہ جا سکتا تھا جیسے جیسے غلط آنسر آتے جاتے تھے اس میں یہ دیکھا گیا کہ وہ جو 40 لوگ تھے اس میں سے majority لوگ جو تھے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر غلط response پہ اس کی intensity بڑھاتے گئے جبکہ جو student تھا جو کہ اس experiment کا حصہ تھا اور وہ جانتا تھا یہ کس بارے میں ہو رہا ہے اس نے ایسی آواز نکالنی تھی ایسے درد سے شو کرنا تھا جس کو teacher نہیں دیکھ سکتا تھا کہ جیسے اس کو تکلیف ہو رہی ہے اور جیسے جیسے vote پڑھتا تھا اس کی آواز کی شدت اس کی آواز کی گونج بڑھتی جاتی تھی ان کا خیال تھا majority لوگوں کا جو لوگ نے یہ experiment سے پہلے survey کیا اور اس میں اپنا opinion دیا کہ بیشتر لوگ electric shock کی intensity کو بڑھانے سے گھبرائیں گے وہ ایسا نہیں کریں گے بنیادی طور پر لوگ اچھے ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تکلیف نہیں دے سکتے لیکن جب اس experiment کی results سامنے آئے تو وہ کافی shocking تھے milgram نے یہ دیکھا کہ بظاہر سیدھے سادھے لوگ جو اپنی job پہ جاتے ہیں کام کرتے ہیں ان کو جب ایک ایسے experiment کا حصہ بنایا گیا جہاں پہ ایک authority figure ہے جو ان کو orders پاس کر رہی ہے کہ اب تم current بڑھاتے جاؤ اب تم اور زیادہ تکلیف دو یہ کرنا تمہارے تمہاری duty کا حصہ ہے تمہارے پاس کوئی اور option موجود نہیں ہے تو وہ لوگ بھی وہ آہستہ آہستہ دوسرے انسان کو تکلیف دیتے رہے اور ان کو ایک reason نظر آتا رہا کہ میں کسی مقصد کے لیے ایسا کر رہا ہوں یا ایک authority figure کو ماننا میری job کا میری duty کا حصہ ہے اسی طرح کے behaviors ہمیں جو mass scale پہ murders ہوتے ہیں جنگے ہوتی ہیں جس میں انسانی جانوں کا زیاہ ہوتا ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام لوگ بھی جن میں اتنی کوئی hostile tendencies نہیں ہوتی جن میں کوئی اتنا غصہ پایا نہیں جاتا لیکن وہ جب authority figure کے نیچے ہوتے ہیں تو وہ ایسے کام کر جاتے ہیں ایسے قتل عام کر جاتے ہیں ایسے لوگوں کو زیادتی اور بربریت کا نشانہ بناتے ہیں جو شاید عام حالات میں وہ ایسا نہ کریں کیوں اس وقت ایک تو crisis کے وقت میں ان لوگوں کی judgment اور ان کی decision making یعنی فیصلہ سازی کی صلاحیت کمزور پڑ جاتی ہے اور ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک انسان کی بات سنیں اور باقی جو جو ان کی moral values ہیں ان کو ignore کرتے ہیں دوسری چیز وہ ایسا کیوں کرتے ہیں کیونکہ اس سے ان کی ذمہ داری ہٹ جاتی ہے بہت آسان ہے کہ اس فیصلے کی ذمہ داری خود لینا کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے میں رک جاؤں اب یہ زیادتی شروع ہو گئی ہے یہ فیصلہ بیشتر لوگوں کے لیے کرنا مشکل ہوتا ہے اور ان کے لیے یہ کہیں آسان ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک انسان کو جو کہ ایک طاقتور اور اہم position پہ تائنات ہے وہ اس کی بات سنیں اور تاکہ وہ ساری ذمہ داری کا جو بوجھ ہے وہ اس انسان کی طرف transfer ہو جائے اور ان پہ اس فیصلے کا بوجھ نہ آئے یہ بہت significant study تھی اس پہ کئی controversies بھی ہوئیں اس میں ethical issues raise ہوئے کیونکہ جو subjects تھے وہ completely ان کو بتایا کچھ اور گیا تھا ان کو دیکھا کسی اور مقصد کے لیے جا رہا تھا پھر جو اس میں shock دیا گیا جو ایک pain inflict کی گئی اس پہ بھی سوال اٹھے کہ ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے جس کے بعد ethics related لوگوں نے اس پہ سوال اٹھانا شروع کیے گیا کہ psychology کے experiments کس طرح conduct کرنے چاہیے ریسرچ کرنے کے لیے کیا ethics ہونے چاہیے کیا boundaries define ہونی چاہیے ان studies کو ان ساری controversies کے باوجود بہت پذیرائی حاصل ہوئی بہت significant results تھے آج بھی اس پہ بحث ہوتی ہے ان experiments کو repeat بھی کیا گیا one way or another اور more or less similar results آئے آنے والی تجربات میں تو یہ آج کی بات تھی ان experiments کو milgram electric shock experiment بھی کہا جاتا ہے obedience to authority کے نام سے articles بھی لکھے گئے ہیں I hope آپ کے لیے یہ useful تھا you enjoyed this discussion thank you and خدا حافظ